اسلام علیکم خواب دیکھ رہا ہے اور وہ ہے ازادی جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی جان مال اور عزت قربان کر رہے ہیں ہم سب دعا کو ہیں اللہ پاک ان کو ازادی جیسی نعمت سے نوازے اور اس میں ہمارا جو کوپریشن ہے اس کو پورا کرنے کی تفیق عطا فرمائے بڑے خوابوں والے ہی فتح کی رہا ہمور کر سکتے ہیں یہ ڈالرک پاکستانی عمام کے ہر دل عزیز ڈراما سیریز ارتگل کا ہے جس پر پاکستانی ایکٹر اور پروڈیوسر کو ہر کسی کو کافی تکلیف رہی ہے اس ڈرامے کا ایسا اثر ہوا ہم پر کہ ہم نے ترکش ایکٹر اور ایکٹرس کو ہی اسلامی لعباس پہننے کی تلقین شروع کر دی ان کے انسٹا اور ٹویٹر پر بٹ جو انہوں نے لیسن کنوے کی ہے اس ڈراما سیریز کے درہو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہم نے بالکل بھی تفیق نہیں کی اس ڈراما میں ینگ جنریشن کے لیے بہت سے لیسنز تھے بٹ ہم نے ترکیس ٹائل ٹوپی پہنن کر ارتگل لوگ والی سیل فیز لینا شروع کر دی اس کی ہر اپیسوڈ میں بہت سے لیسنز ہوتے تھے تو آج میں اس میں سے ایک لیسن شیئر کروں گا سو واتھ اٹھ موسیقی 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 زفر دشمانی نسل یینیجاں پیچھاں دیل نریے گمجھردی دشنرک باش ریدیم اچھا بیوک حیالی ریوان زفر یولوں ڈا اللہ حیالی نز نے کدار بیوک olursا سیز نے و کدار بیوک اشتر باشاہرس جی انڈیپینڈنس ڈے کے منازمت سے ای چھنگ اس سے بہتر میسیج اور کوئی ہو نہیں سکتا تھا سو بات سٹارٹ ہی ڈریم سے ہوتی ہے علامہ اقبال نے پاکستان کا ڈریم دیکھا اور قائد اعظم نے اس کو پائے میل تک پہنچایا آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ بھی ازادی ڈیئے پر کوئی ڈریم دیکھیں لیکن جاگتی آنکھوں کے ساتھ بہت جب آپ جاگتی آنکھوں کے ساتھ ڈریم دیکھیں گے وہ آپ کو سونے نہیں دے گا جب تک وہ ڈریم کمپلیٹ نہیں ہو جاتا سو ہیو گوڈ ڈے سٹے بلیس پاکستان زندہ بات